اگر آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ایک ویشی کیا کہیں اسے ایک رومن کیتلک چرچ کے ایک پریسٹ نے ایک جسے لوگ فادر بھی کہتے ہیں اس نے کتنا گنونہ فیل کیا اور کتنا بڑا جرم کیا آپ یہ اندادہ کریں گے آپ حران ہو جائیں گے اور یہ کس گاؤں میں ہوئے اس کے لیے بھی آپ یہ بڑی ان لوگوں کے لیے بڑی شمندگی کا باعث ہوگا جس گاؤں میں جس اس ایک ایسے لاکے میں جو بہت فیموس ہے بڑی اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے وہاں سے بہت سے جو کہ انٹرنیشنل طور پر اور نیشنل لیول پر بہت اچھے لوگوں نے وہاں پہ نام پیدا کی ہیں آپ نے جن میں بشپ جان جوزو صاحب کا بھی وہ گاؤں ہے وہ جارج کلیمنٹ کا بھی گاؤں ہے وہ شباز بٹی کا بھی گاؤں ہے وہ پیٹر بٹی کا بھی گاؤں ہے اور وہ سائمن جیکب کا بھی گاؤں ہے اور وہاں پہ ایک یار کیا کہیں کوئی کرسمس کا سیزن تھا یکم سے لے کر پوری دنیا میں کتیس دسمبر تک مارا کرسمس کا ایک سیزن چلتا ہے جس میں لوگ خوشیاں بانڈتے ہیں لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ ایک وہاں مذہبی جنونی نے ایک درندے نے ایک بد کردار شخص نے ایک بارہ سال کے ایج کے بچے کے ساتھ جو بد فیلی کی ہے میں آج آپ کو وہ بتانے جا رہا ہوں اور وہ گاؤں بتاؤں گا کہ وہ گاؤں کاؤں سا آپ کافی لوگ تو سمجھ گئے ہوں گے لیکن اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں پرویز روشن لیبرٹی کانر میں آپ کو سلام پیش کرتا ہے اس امید کے ساتھ کہ ابھی تک جن میرے عزیزوں نے بھائیوں نے دوستوں نے فیصلہ بار ڈویجن کے لوگوں نے وہاں کی تحصیل سمندری کے لوگوں نے اکارا کے لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو ڈی جی اے بی کے کے ٹونٹی ٹونٹی کو انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں لائک کریں شیئر کریں اور ایسی جو انفرمیٹیو چیزیں ہیں جو معلوماتی چیزیں ہیں جو مسیحی قوم کو مسیحی کلیسیاں کو گن کی طرح کھا رہی ہیں دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں ان سے یہ مسیحی قوم جو ہے پورے پاکستان کی وہ اگاہ ہو سکے تو ہم دیکھیں گے کہ ستارہ سترہ دسمبر جو کہ ممبارک جمعہ تھا ایک اچھا فریڈے تھا اس کی میں تو ہم گوڈ فریڈے سے بھی کہہ سکتے ہیں نا اب بہت سے لوگوں کو اتراز ہوگا میرے اس لفظ پر لیکن وہ گوڈ فریڈے کا ملوہ اچھا جمعت الممبارک وہ دن تھا جب پانچ چھے پانچ ساڑھے پانچ بجے کے قریب ایک ایک راسپورٹین ایک جو کہ کیتھلک چٹ چکا وہیں اس کی رہش ہے جس کو فرانسیس کہتے ہیں ریورنڈ فرانسیس اس کا نام ہے اور وہ فرانسیس آباد کا رہنے والا ہے وہ جو آپ اندادہ کریں شورکورٹ وہاں کا اس کا وہ رہشی ہے لیکن وہ میں بتا دوں کس گاؤں میں وہ خوشپور میں یہ سارا واقعہ ہو اور وہاں پہ جو لوگ اس نے ایک بارہ سال جس کی ماں کا نام کا باپ کا میں نام نہیں لینا چاہتا ظاہر ہے کچھ عورتوں کا ہم تھوڑا سا رکھ لیتے ہیں کہ یار شاید کچھ اس کی تصدیق کے لیے بھی جو چاہے میں وہ یہ کر رہا ہوں اور اس کی ماں کا جو نام ہے وہ بچاری کا نام وہ بچاری بد قسمت ماں اب اس بچے کی ساری زندگی تباہ ہوگی جس کا ذمہ دار یہ گٹیہ درین شخص جو ہے ایک کمبخت شخص جو ہے وہ فرانسس ہوگا اور جس نے چرچ کی باؤنڈری میں کمپاؤنڈ کے اندر اس بچے کے ساتھ بد فیلی کی ہے جس کی ماں کا نام فروزہ بی بھی ہے اور اندازہ کریں یار یہ اور اس شخص کو موقع باری پکڑ لیا گیا اس کی درگت بنائی گئی اور جس میں آزم مسیح صاحب کو ہم آپ کو اسلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے وہ سارا کام کیا اور آپ نے ایک خود ایک انسان کے انسانی بچے کو ایک پاکستانی بچے کو آپ نے اس کی درندگی سے بچایا اب کیا کہہ سکتے ہیں اسے لوگوں کے لیے اور پھر وہ جو وہاں کے ایک صاحب ہیں جو پلیس کے لیے ایک کارے خاص بھی ہیں ان کی مدد کرتے ہیں انفرمیٹیو ہیں اجازتہ انہوں نے تھانا ترکھانی میں جا کر یہ ساری رپورٹنگ کی اور وہاں سے وہ ریڈ جو پارٹی تھی اس کو لے کر آئے اور یہ وہاں کی خوشپور کی تاریخ میں جو کہ فیفٹی ون جی بے ہے گیرہ برانچ وہ جو فیصلہ بات کے ایک بڑا مشہور یار یہاں کے میں نے بتایا کتنے لوگ یار یار اندازہ کرے جان جوزف صاحب ان کا تعلق وہاں سے وہ مائکل جاگنس صاحب جو ایم پی اے تھے ان کا تعلق بھی وہاں سے جی ایم فیغوری صاحب یار یہ کیا یار اس گاؤں کے ان لوگوں کے اوپر انہوں نے ایک ایسا گند پھینکا ہے چھارے چھرے اس نے ان کے یار ان پہ گند کھلار دیا اس شخص نے اور اس سے بڑا جو کام کی ہے وہ فیصلہ بار ڈائیسس کے بشپ صاحب نے کی ہے جو ان کو بچانے کے لیے خود تھانا ترکھانی میں پہنچ گئے اور وہاں جب انہوں نے ایک پلیس اس سے پوچھ گچھ کر رہی تھی اس کو چھترال کر رہی تھی تو وہ اسے بچا کر لے گئے اور اس پر ایف آئی آر لانچ نہیں ہونے دی گئی میری معلومات کے مطابق اور جو میں نے دو دن انتظار کیا ہے یہ سترہ دسمبر کا واقعہ ہے شام کو یہ واقعہ ہوئے میں یہ چاہتا تھا کہ مجھے وہ تمام چیزیں مل جائیں اور آپ کو یاد ہے آج ٹونٹی دسمبر ہے ٹونٹی ٹونٹی فرسٹ یہ دیکھیں آج کیسا دن ہے کہ میں یہ ویڈیو بنانے پر مجبور ہوں کہ ان مذہبی رہنماوں نے رہباؤں نے اور جو رہب بنے ہوئے ہیں انہوں نے کیا وہاں پہ گل کھلا دی ہیں پاکستان کی آنے والی جنریشن کو بچوں کو خاص طور پر اور میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں ہومن ریڈ کی منسٹری کو اور جو چائلڈ پروٹیکشن والے ہیں کہ وہ وہاں پر انٹروین کریں خدارہ وہاں پہ انٹروین کریں اور جا کے وہ ساری ریسرچ کریں اس کی انویسٹیگیشن کریں کہ یہ اس بچے کی زندگی کو تباہ کرنے والا شخص کیسے بچ سکتا ہے جو بیشف فیصلہ باد ہے ہم اس کا نام نہیں لینا چاہتا میں پھر بھی تھوڑا صاحب کا احترام کر رہا ہوں کہ آپ نے جو کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا آپ کو چاہیے تھا کہ اس کو وہاں پہ رہنے دیتے اس پہ ایف آئی آر لانچ ہوتی تاکہ آنے والے جو دوسرے لوگ ہیں جو اس مکرو دھندے میں راسپرٹین بنے ہوئے ہیں اور یہ زناگاری کا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوئے کام از کام ان کے لیے ایک عبرت کا نشان ہوتا لیکن صد افسوس لیکن میں اس گاؤں کے تمام بیٹیوں کو بینوں کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ سارا گاؤں نکل آیا اس کے اوپر اور وہ سارے متفیک ہیں کہ اس راسپرٹین کو اس کو سزا ملنی چاہیے لیکن بیشپ صاحب جو ہیں بیشپ فیصلہ آباد انہوں نے ایسا نہیں ہونے دیا جو کہ بہت ہی افسوس ہے اور میں اب کرسمس کا سیزن ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا اور آپ سے یہ درہاز کر رہا ہوں کہ میری اس بات کو سمجھیں اور یہ میری اس ویڈیو کو میرے اس میسج کو میرے اس پیغام کو پوری دنیا تک یہ پھیلائیں تاکہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ جہاں پہ کرسچن لوگوں کی دہاتوں میں شہروں میں میجورٹی ہے اور جن کا ان کا تو ہر گھر میں آنا جانا ہوتا ہے نا ایسے لوگوں سے وہ اپنی بچیوں کو اور خاص طور پر آپ تو بچوں کو بھی بچا سکیں جو کہ ایک بہت ہی عبرتناک خوفناک جو سلسلہ ہو گیا ہے اس سے مسیحی قوم کو بچایا سکے تو آج کے لیے اتنا ہی لیبرٹی کانڈر میں پرویز روشن آپ سے اجازت چاہتا ہے اس امید کے ساتھ کہ ابھی تک جنہیں میرے دوستوں نے میرے عزیزوں نے میرے پیار کرنے والوں نے میرے چینل کو ڈی جی اے بی کے کے ٹونٹی ٹونٹی کو انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا شیئر نہیں کیا اور مجھے اپنے کومنٹس دیں مجھے نوازیں اور جو مزید معلومات ہیں جو میرے وہاں پہ نمائندے موجود ہیں ان سے رابطہ کریں وہ آپ کو ملیں گے لاہور میں فیصلہ باد میں تاکہ صحیح جو ایک سرچ ہے جو صحیح انویسٹیکیشن ہے وہ آپ تک پہنچ سکے تھانکیو ویری مچ گاڈ بلیس یو آل مجھے سکے تھانکیو ویری مچ گاڈ بلیس یو آل